رام رام سارے بھائیان ہیں کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے نیو جلینڈ ورسید آسٹریلیا تی ٹونٹی سریز اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کون سے ایسے پلئر ہیں جو آپ کو پوائنٹ دیں گے اور کون سے ایسے پلئر ہیں جو آپ کو پوائنٹ نہیں دیں گے اور جیل کے کچھ آپ کو آپسن دوں گا میں رسکی پلئر بتاؤں گا اور اس ویڈیو میں آپ کو میں دوں گا دو تین ممبر کی ٹیم کپٹن وائس کپٹن سیف کپٹن وائس کپٹن اور رسکی کپٹن وائس کپٹن پچھ ریپورٹ پلینگ لیون یہ سب آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو دیان سے دیکھنا اور اپنا چینل ہے اس کو کر لینا سسکرائب اگر آپ اب تک ٹیلیگرام میں نہیں ہوتا ہے جوائن کر لینا دوہن فنٹیسی آؤس لنک آپ کو ملے گا ویڈیو کے ڈسکریسن بوکس میں آسٹریلیا ورسز نیو جلینڈ پہلا ٹی ٹونٹی میچ یہ میچ بھائی مورننگ میں ہوگا گیارہ بز کر چالیس منٹ پر ان کی بیچ میں ٹی ٹونٹی سیریز سٹارٹ ہو سکی ہے اور کل پہلا ٹی ٹونٹی میچ ہے وینو ہے سکائی سٹیڈیوم وائلنگٹن یہ میچ کل کھلے جائے گا مورننگ میں گیارہ بز کر چالیس منٹ پر پچکی بات کریں سکائی سٹیڈیوم وائلنگٹن بیلنسڈ ٹریک اب دیکھتے ہیں پلینگ لیون آسٹریلیا کی ورنر ہیڈ مارس سٹیو سمیت گلین میکسویل جوس انگلیس ٹیم ڈیویڈ پیٹ کمینس میچل سٹارک ایڈم زمپاور جوس ایزل وود اب دیکھتے ہیں نیو جلینڈ کی پلینگ لیون ڈیوون کنوے فین ایلن یہ وہی فین ایلن ہے جس نے پاکستان کے بولروں کی دھنائی کی تھی ویل ینگ رچن رویندرا گلین فلپس مارک چیپ مین مارک چیپ مین آئیں گے چھے نمبر پر اگر یہاں پر نیو جلینڈ نے رنچیز کر لیا تو پھر یہ رسکی ہو جائیں گے دو تین ممبر کے لیے ہاں جیل کے لیے پرفیکٹ ہے اگر پہلے بیٹنگ کر لے نیو جلینڈ تو جیل میں کیپٹن کر دینا لیکن اس کے لیے آپ کو نیو جلینڈ کا ٹوپ اولڈر فلوپ کروانا پڑے گا میچیل سینٹنر ایڈم ملنے ٹیم ساوڈی لوگ کی فرگوسن اور اس سوڈی اب دیکھتے ہیں دو تین ممبر کی ٹیم اور کچھ آپ کو مارک کی پلئر بتاؤں گا جو آپ کو پوائنٹ دیں گے اور اپنی ٹیم میں آپ رکھ سکتے ہو سب سے پہلے دو کھلاری ہیں یہ نہیں کھیلیں گے تو بچے دو کھلاری وکیٹ کی پر میں ڈیوون کنوے اور جو سنگلیس ڈیوون کنوے اپننگ کریں گے اور سب سے بیشت ہیں دو تین ممبر کے لیے جو سنگلیس یہیں گے چھے نمبر پر یا سات نمبر پر ہو سکتا چھے نمبر پر آ جائیں لیکن ان کا بیٹنگ اورڈر بہت نیچے ہے رکھو تو آپ اس کو رکھو مینی جیل میں اور جیل میں اگر پہلے بیٹنگ کر لی آسٹریلیا نے تو پھر آپ اس کو رکھنا اور ساتھ میں ڈیوون کنوے کو رکھنا لیکن بیٹنگ اورڈر بہت نیچے ہے رنچز میں آپ کے کوئی کام کے نہیں ہے رنچز ہو تو آپ ان کو جیل میں رکھنا بیٹر میں میں نے رکھا وورنر کو انہوں نے ویشت انڈریز کے خلاف بڑیا بیٹنگ کی تھی میچل مارس کو میں نے رکھا ہے کیونکہ یہ بولنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ بڑیا کرتے فیلال بیٹنگ کیا آئے گی لیکن بولنگ کا کوئی بروسہ نہیں اگر کریں گے تو صرف ایک یا دو ور تب ہی میں نے رکھا ہے رسک لیا ہے دو تین میمبر میں فینالین یہ وہی ہیں جنہوں نے پاکستان کے بولروں کی دنائی کی تھی تو میں نے رکھا ہے اور ساتھ میں میرے پاس ہو گئے ڈیمون کنوے نیوجلینڈ کا اوپنر گلین فلیپس یہ فینیسر ہے اگر نیوجلینڈ پہلے بیٹنگ کر لے تو آپ ان کو رکھ لینا اپنی ٹیم میں ٹریویس ایڈ یہ ٹک ٹک والے پلیئر نہیں سویدی چوک کے چکیوں میں بات کرتے ہیں ویل ینگ یہ کریں گے ون ڈاؤن بیٹنگ رکھ سکتے ہو بھائی آپ چاہو تو ٹیم ڈیویڈ بہت ہی خطرنا کھلاری ہے اگر آسٹریلیا پہلے بیٹنگ کر لے تو مینی جیل میں کیپٹن ٹھوک دینا اور جیل میں سٹیو سمیت سائد چار نمبر پہ آئے جائیں گے تو آپ رکھو لیکن میں ان کو نہیں رکھوں گا مارک چیپ مین لیں گے سائد سات نمبر پر اگر رنچے جوا تو مت رکھنا ہاں پہلے بیٹنگ میں آپ ان کو رکھ لینا جیل میں الگ الگ ٹیم میں رکھ لینا جیسے کسی مارک چیپ مین کو رکھ لیا کسی میں رکھ لیا گلین فلپس کو اگر آپ ایک ہی ٹیم میں رکھو گئے دونوں کو تو پھر آپ کے سامنے تھوڑی دکت ہوگی ٹیم میں آنے میں تو الگ الگ ٹیم میں رکھنا چاہو تو آپ گلین فلپس اور یہاں پر چیپ مین کو رکھ لینا اور کسی اوپنر کو آپ ڈروپ کر دینا تو آپ کی ٹیم اچھی بنے گی اور مینی جیل کے لیے آپ کو اچھے پوائنٹ دیں گے آل روانڈر میں گلین میکسفل کو میں نے رکھا ہے اور دو تین میمبر کے لیے سب سے بیش ہے کیپٹن وائز کیپٹن تھوڑی بہت بولنگ آپ کو کر کے دے دیں گے رن تو بناتے بہت بڑی آ راتین رویندرا میں نے لیا ہے کیونکہ یہ بولنگ بھی کریں گے اور شینٹنر تو یہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیرو کا وہ سلیکشن ہو گیا جو بیٹنگ کے ساتھ ساتھ بولنگ بھی کر کے دیں گے میتھو سوٹس مجھے لگتا کہ یہ ڈروپ ہونے والی اس میتھ سے آر اون ہارڈی اناولیبل ہیں جوس کلارشن چانس ہے لیکن مشکل اگر چانس ملے گا ان کو کھلنے کا تو آپ کو میں بتا دوں گا ٹیلیگرام پر بولر میں دیکھتے بھائی ہمارے پاس صرف تین ہی بولر بچ گئی سب سے پہلے بات کرتے ہیں میچل سٹار کی بہت بڑی آب بولر ہیں سپیڈ سے بول فیکتے ہیں اس کے بعد ٹیم ساؤدی نیو جلین کے برو سے مند بولر پیٹ کمینز رکھ سکتے ہو بیٹنگ بڑی آ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اچھا بولنگ میں آل رمڈر مل گیا جو بولنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ کر لے لوکی فرگوشن ڈیس میں بولنگ کریں گے ایڈم جمپا فل چار آور جوس ایزل بڑ فل چار آور ایڈم ملنے فل چار آور رکھ سکتے ہو بھائی سپینسر جونسن ان کی جگہ نہیں بن رہی کیونکہ پہلے ہی سٹارک کمینز جمپا ایزل بڑ یہ ہیں تو جگہ نہیں بنے گی اس سوڑی یہ کھیلیں گے رکھ سکتے ہو اپنی ٹیم میں یا پھر آپ جمپا اور شوڑی دونوں کو ایک ساتھ رکھو ناثنیلس اگر یہ آپ پر موقع دیا آسٹریلیا نے تو کھیل سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے ناثنیلس ڈیتھ میں بولنگ کرتے ہیں میٹ ہینری نہیں ہے اور سیرس ان کو موقع نہیں ملے گا تو اب اپنے تین کھلاری دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں پیٹ کمینز کھلوں گا کیونکہ یہ بولنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ بھی کریں گے اس کے بعد میں نے رکھا ہے جو سیزل وڈ کو اب ہماری پاس ایک بولر بچ گیا یا آپ سٹارز کھلو یا ساؤڈی کھلو فرگوشن جمپا ملنے اور شوڑی لیکن میں رکھوں گا فرگوشن کیونکہ ڈیتھیں بولنگ کرتے ہیں کیپٹن وائز کیپٹن دیکھ لیتے ہیں سب سے زیادہ سلیکشن ہے گلین میکسویل کی میں نے آپ کو بولا بھی تھا تو رکھ سکتے ہو بھائے دو تین میمر میں کیونکہ آپ کو یہاں پر ایک اچھا سنیرہ موقع ہے دیکھو فینٹیسی والوں نے کتنا بڑی آپ کو اوپسن دیا ہے سلیکشن پہلے نہیں ہوتا تھا پہلے لیکن اب انہوں نے اپڈیٹ کر دیا ہے اور وائز کیپٹن رچین رویندرا دیکھ لو بھائی انکہ سلیکشن ہے بارہ پرشنٹ تو اس میچ میں دو تین میمر کے لیے آپ کے اپوننٹ ان کو ہی کریں گے سی وی سی یا پھر کوئی ہو رسک لینے والا وہ وورنر مارس فینلن اور ٹریوی سیڈ ان میں سے بھی کیپٹن وائز کیپٹن کر سکتا ہے لیکن دیکھے جائے تو بھائی ان کی جوڑی بن رہی ہے اور نیچے بولنگ میں اگر بھائی فرگوسن نیوزلیند پہلے سکی ہو جائیں گے ان کو آپ رکھ لینا مینی جیل میں رکھنا چاہتے ہو تو اپنی ٹیم دیکھ لیتے ہیں ڈیوون کنوے وورنر مارس فینلن ٹریوی سیڈ میکسویل رویندرہ سینٹنر کمینس ہیزل ووڈ اور لوگ کی فرگوسن اب دیکھتے ہیں کیپٹن وائز کیپٹن دو تین میمبر کے لیے اگر مارس بولنگ کرے تو بیشت ہیں وورنر خطرناک ہیں چل گئے تو بڑی آنے تو آپ کی ٹیم خراب کروا دیں گے اس کے بعد مجھے دو تین میمبر کے لیے یہ دو کھلاری بہت بڑی آلگے کیپٹن وائز کیپٹن کے لیے مینی جیل کے لیے آپ ان کو بھی ایڈ کر لینا اگر آپ کو چاہیے کہ مجھے ایسا پلیئر جو رن تیزی سے بنائے چوکے چھکے مارے تو آپ ٹریویس ایڈ کو وائز کیپٹن کا شکتے ہو تو آپ کے لیے بیسٹ ہے لیکن مجھے اس میچ کے لیے یہی ٹھیک لگے دو کھلاری بولنگ بیٹنگ کرنے والے تو یہ تھی بھائی آج کی ٹیم آپ کو کیسے لگی کومنٹ کرنا اور آپ کو جو بھی پلیئر اچھا لگے اس کو رکھ سکتے ہو جو بھی پلیئر آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ کی ٹیم میں کیپٹن وائز کیپٹن ہونا چاہیے وہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ بیش ٹیم بناتے ہو تو آپ سب کو موقع دو بھائی جیسے فینلین کیپٹن ہیڈ کیپٹن سینٹنر کیپٹن رویندرہ کیپٹن تو آپ الگ الگ کیپٹن رکھ سکتے ہو اور اپنی ٹیم ایک یونک بنانا جتنا رسک لوگے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہے تو پھر ملتے دوستو ایک اور ایسے ویڈیو میں دھنیواد